موسیقی 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 عالمی بینک کا پاکستانی معجرت کے حالت پر شدید تشویش کا احسار کہا پاکستان کو امیر طبقوں کے لیے ٹیکس کی جھوٹ ختم کرنا ہوگی سیلز ٹیکس پر انحسار کم کرنا ہوگا زرات اور ویل سٹیٹ پر ٹیکس لگانا ہوگا ڈاریٹ ٹیکس بڑھانے سے وصولیاں دکھ نہیں ہو سکتی ہیں ورلڈ کپ سر پر پاکستانی ٹین کو ویزے تاحال نہ ملے بھارت اپنی ہڈ درمی پر برقرار بھارتی وزارت داخلہ نے ابھی تک اینو سی ہی جاری نہ کیا پی سی بھی نے صورتحال سے آئی سی سی کو آگاہ کر دیا پاکستان کا پہلا وام اپ میچ 29 ستمبر کو نیوزیلنڈ کے ساتھ شیڈیول ویزے نہ ملنے پر پاکستان نے روانکی کا شیڈیول تبدیل کر دیا تیم چھبیس کے بجائے اب ستائیس کو روانہ ہوگی پاکستانی شاکین بھی ابھی تک ویزا پالیسی کے منتظر ویزے ملیں گے بھی یا نہیں غیر یقینی صورتحال کے بادل نہ چھٹ سکے ڈیجیٹل فائر ورکس ٹیکنالوجی کا اقلہ نیول ایشین گیمز کی تقریب نے دلوں کی دھڑکنیں تیز کر دی چینی شہر ہنگزو میں انڈس وی ایشیائی گیمز کا آخاز ستاہی تقریب میں سٹیڈیم ورنگو نور سے نہلا دیا گیا ڈیجیٹل آتش باسی کا شاندار مساہرہ کھیلوں کی شما روشن اسی ہزار تماشائیوں کی شرکت گیمز میں شامل تمام امالی کا پرشم تھامے ماش پاس تقریب میں چینی ساتھر شیجن پنک کی خصوصی شرکت پاکستان دستے کی قیادت جی ایم بشیر اور بسمہ ماروخ نے کی پاکستان ایشن گیمز کی چوبیس کھیلوں میں حصہ لے رہا ہے پاکستان کا دو سو باسٹ رکنی دستاز شریک ہے مرد اور خادن کرکٹ ٹی میں بھی شامل ایشن گیمز آٹھ آکتوبر تک زاری رہیں گی پینتالیس ممالک کے بارہ ہزار سے زائد اٹلیس میدار میں چائنا تیسری بار ایشن گیمز کی میزبانی کر رہا ہے ایکسپریس نیوز کی خصوصی کافریش پر چینی میڈیا کی تعریف شنوہ نے کہا کہ ایکسپریس نیوز ایشن گیمز کی بہترین 2018 میں پی ٹی آئی میری کارکردگی پر الیکشن جی تھی پرویز خٹک نے بڑا دعویٰ کر دیا کہا کبھی روٹی کپڑا مکان تو کبھی نئے پاکستان پر عوام کو دھوکہ دیا گیا ہمیں ہمیشہ بے ایمان حکمران ملے ایوب خان دور تک ملک نے ترقی کی بھٹو کے بعد سے اب تک پاکستان زبال کا شکار رہا الیکشن کمیشن آئین سے انحراف کی روش ترق کرے تحریک انصاف کا مطالبہ کہاں الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ کے اعلان سے گریز کے اثر ڈھونڈ رہا ہے قوم کے حق کے رائے دہی پر ڈاکھا ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے سابق چیف جسس اور جسس اجازد الحسن کے خلاف میس کنڈک کی شکایات بے بنیاد ہیں سپریم جڈیشل کانسل نے شکایات کا فیصلہ کر دیا دونوں جسس کے خلاف شکایات عام شہریوں نے تائر کی جسس سردار مسود نے دونوں شکایات پر قانونی رائے دے دی سپریم کورٹ کا بڑا اقدام زیرے التوا مقدمات کو نمٹانے کے عمل میں ہم شفافیت بلانے کا فیصلہ ہر ہفتے دائر اور نمٹائے گئے مقدموں کے عداد و شمار جاری ہوں گے اعلامی کے مطابق 18 سے 22 ستمبر تک 225 مقدمے دائر ہوئے اسی مدت میں 205 مقدمات نمٹائے گئے بارش اور برفباری سردی کی نوید لے آئے پنجاب سے کے پی تک موسم خوشگوار تھنڈی ہواوں کا راج گرمی کی چھٹی لہور میں ایک بار پھر تیز بارش نشے بھی لاکوں میں پانی جمع کئی لاکوں میں بشلی بھی بن گلزار انڈرپاس کے قریب درخت گر گیا والا کوٹ میں بابو سر ڈاپ اور ملے کا علاقوں میں ورفباری محکمہ موسمیات کی مزید 24 گھنٹے بادل برسنی کی پیش گئی 76 لاکھ 89 ہزار روپے کا نا دہندہ پنجاب سیف سٹی ایڈالٹی لاہار پانچ کروڑ سات لاکھ روپے کی نا دہندہ محکمہ زراد پنجاب نے نو کروڑ ستتر لاکھ بہتر ہزار روپے ادا کر رہے ہیں حکومتیں عوامی خواہشات پر چلیں تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے صدرہ استقام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین کی تجویز پاک پتن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں پاکستان کا نام چمکنا چاہیے موقع ملا تو ملک کو اوپر لے کر جائیں گے نگران سندھ حکومت الیکشن کے لیے مکمل تیار مقبول باکر کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن تاریخ تہہم انتخابات کے لیے تیار ہیں مہگائے میں کمی کی کوشش کی جوہ رہی ہے زخیران دوزوں کے خلاف کاروائیوں سے عوام کا فائدہ ہوگا نگران مزیر اطلاعات مرتضی سلنگی کی اخبار اشتہارات کی رقم کا معاملہ حل کرانے کی یقین دہانی کراچی میں سی پی اینی کے وقت سے ملاقات کہا پشلی حکومت نے پرنٹ میڈیا کے اشتہارات کی رقم بڑھانے کا وعدہ کیا تھا اس پر عمل درامت کرائیں گے سیکیٹری چنرل سی پی اینی اجاز الحقی اشتہارات کے معاملے پر ریکاوری کمیٹی بنانے کی تجویز مہگائے کے خلاف جماعت اسلامی کے گورنر ہاؤس لاہور کے باہر دھڑنا امیر جماعت اسلامی کی رہنماؤ کے کہا حکمرانوں نے ملکو یہاں تک پہنچوایا امیروں پر ٹیکس آئیت خونہ شاہ کے غریب کے لیے دو وقت کی روٹی مشکل ہو چکی دنیا بدل گئی نہیں بدلی تو پاکستانی پولیس ذاتی مقاصد اور پیسوں کے لیے شہریوں کا کال ریکارڈ نکلوانے کا انکشاف اہلکاروں کے نشی افراد کے معاونت کے واقعات سامنے آگئے اہلکار ڈیٹا نکلوانے کے لیے پچی سو سے پانچ ہزار روپے تک وصول کرتے ہیں انکوائری شروع کر دی گئے امیدوار کو انتخابی اخراجات کے لیے الگ اکاؤنٹ کھولنا ہوگا کسی امیدوار کا مشترکہ اکاؤنٹ قبول نہیں ہوگا امیدوار اخراجات کا ریکارڈ خود مرتب کر کے دے گا الیکشن کمیشن نے انتخابی رولز میں تبدیلی کر دی اٹھارہ شکوں میں تبدیلی پانچ نئے فارم جاری راب دو بجے تک ریزلٹ پر تاخیر پر آرو فالی آگا کرے گا آرو امیدواروں کی موجودگی میں ریزلٹ حاصل کرے گا دنگران وسیر اللہ پنجاب محسین نقفی کا دورہ چین مکمل دو طرف تعلقہ سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پڑھانے پر اتفاق انتہائی سوپ مند دورہ ٹوٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بھی بنا رہا محسین نقفی کو چین کے ذرائع پلاکھ نے خصوصی کا فرش دی دورہ کے دوران اہم ملاقاتیں اور مختلف جگہوں پر بھی گئے موسیقی